سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے آج ہم بنانے لگیں چکن چرگا کی ریسپی چرگا بنانے کے لیے میں نے تین چکن ہی ہے ان کو فوک کی مدد سے اچھی طرح سے میں ان کے اندر نشان لگا لوں گی پوری چکن کے اوپر ہم نے جب اچھی طرح فوک کو مال لینے تو پھر اس کے اندر ہم چھوڑی کے ساتھ ڈیپ کٹس لگا لیں گے اچھی طرح سے اس کی لیکس کے اندر اس کی تھائی کے اندر اور اس کے جو سینے کا پیس ہوتا ہے اس کے اوپر ہم اچھی طرح سے گہرے کٹ لگا لیں گے اس کے بعد اب ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں جس کے لیے میں نے ٹو ففٹی گرامز دہی لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم دو انڈے ایڈ کریں گے انڈوں کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے جو مسالہ ہے وہ اس کے ساتھ بلکل اچھی طرح سے چپک جائے گا اب ہم اس کے اندر ڈرائی مسالے ایڈ کریں گے ڈرائی مسالوں میں میں نے ٹو ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے کالا نمک لیا ہے تھری ٹی سپون میں نے اس کے اندر لال مرچوں کا پاودر لیا ہے وان اینڈا ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر گرم مسالہ اور زیرے کا پاودر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ہلدی کا پاودر لیا ہے ٹو ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈرائی دھنیا پاودر لیا ہے دو ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر جھاٹ مسالے کا پاؤڈر لیا ہے اور تھری ٹی سپون میں نے اس کے اندر بروس مسالہ لیا ہے جو ریڈی مٹ مسالے آتے ہیں وہ میں نے تھری ٹی سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے تو کر لیجئے ادروائز باقی مسالوں کو ڈال کے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں ان سارے مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں اور میں نے ایک بڑے سائز کا لیمن لیا ہے آپ لگا لیں کہ اپروکسی میٹری ٹو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر لیمن جوز ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر لہسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے ان کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں تھوڑا سا اس کے اندر بس ایک یا دو پینچ میں نے زردے کا رنگ ایڈ کیا ہے تاکہ اس کے اندر کلر اچھا سا ہے اگر آپ کے پاس ریڈ فوڈ کلر ہے تو آپ ریڈ فوڈ کلر ایڈ کر دیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اب تینوں چکن لیں گے ان کو ہم مسالہ لگا لیں گے جن کے اندر سے میں دو چکن مناؤں گی آپ کو دو ڈیفرنٹ طریقوں سے بتاؤں گی اور ایک چکن کو میں فریز کر دوں گی اب چکن کے اوپر اچھی طرح سے مسالہ لگا دیں گے اس کے جو کٹ سے ان کے اندر اچھی طرح سے اپنے مسالہ کو لگانا ہے آپ یہ جو چکن ہیں ان کو مسالہ لگا کے تقریباً چار گھنٹے کے لیے رکھ لیں اگر آپ کے پاس نہیں بھی ٹائم ہے تو آپ اس کو فوراں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو چار گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا جب اس کو اچھی طرح سے مسالہ لگ جائے تو اس کی دونوں ٹانگوں کو اچھی طرح سے پکڑ کے اس کو ایک ربر بینڈ کے ساتھ ٹائی کر دیں تاکہ جب ہم اس کو پکائیں گے سٹیم کریں گے تو پھر اس کی جو ٹانگیں وہ بلکل ہی کھول جائیں گی تو اس کی وجہ سے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اس لیے اس کے اچھی طرح سے آپ اس کی جو ٹانگیں ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ ٹائی کر لیں دھاگہ ہے اگر آپ تو دھاگے کے ساتھ کر لیں ادھروائیس روبر بینڈ کے ساتھ کر لیں اب میں نے ایک پتیلے کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا ایک سٹینڈ رکھا اس کے اندر المونیم پیپر ڈال کے اس کے اندر میں نے ایک چکن رکھ دیا اور اس کو میں سٹینڈ کروں گی تقریباً 35 منٹ کے لیے میں اس کو میڈیم سی آگ کے پر سٹینڈ کر لوں گی اب دوسری جو چکن ہے اس کو میں نے ایک کڑاہی میں ڈال لیا ہے سیمپل سا اور 3 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر آئل ڈال کے اس کو بھی بینے ڈھاک کر ہلک کی آگ کے لیے پکنے کے لیے رکھ لیا ہے اس کو بھی تقریباً 25 سے 30 منٹ لگیں گے پکنے میں لیکن اس کو کھول کے وقتاً فوقتاً ہم الٹ پلٹ کرتے رہیں گے تاکہ ہماری چکن اچھی طرح سے اندر سے سٹینڈ ہو جائے دونوں ہی طریقے بڑے آسان ہیں اور دونوں ہی طریقوں سے ہمارا جو سٹینڈ چکن ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے جو تیسرا چکن ہے اس کو میں نے فریز کر لیا آپ اسی طرح سے چکن کو مسالہ لگا کے فریز کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آجاتا ہے اچانک تو آپ اس کو نکالیں اور اسی طرح پتیلی میں ڈال کے ہلکی سی آگ کے اوپر آپ اس کو سٹیم کریں تو چکن آپ کی بہت ہی یمی اور بہت ہی مزے کی بنیں گی چالیس منٹ ہو گئے ہیں ہم نے جو دوسرے پتیلے کے اندر بڑے پتیلے میں ہم نے چکن سٹیم کرنے کے لیے رکھی تھی وہ ہماری چکن سٹیم ہو گئی ہے اس کو ہم ہم باہر نکال لیں گے اب ایک کڑائی کے اندر میں نے آئل ڈال لیا ہے اس آئل کے اندر اس کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے جب آئل بہت زیادہ گرم ہو تو اس کے اندر ہم نے چکن ڈالیں کیونکہ اگر ہم ٹھنڈے آئل کے اندر چکن ڈالیں گے تو یاد رکھئے گا ہماری جو چکن کو مسالہ لگا ہے وہ بلکل اتر جائے گا اس کو گرم گرم آئل کے اندر ہم نے ڈال کے اس طرح سے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے میں تھوڑا سا تقریباً چھے منٹ لگے مجھے اس کو دونوں سائدوں سے فرائی کرنے میں جو چکن ہم نے پتیلی کے اندر بنائی تھی ہلکی آگ کے اوپر پچیس سے تیس منٹ میں اس کو بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے اب ہم اس کی سرونگ کے لیے کچھ ویجی ٹیبلز تیار کریں گے اس کے لیے میں نے دو ٹی سپون لہسن چاپ کر کے دو ٹی ٹی بل سپون میں نے جو آلیو آئل ہوتا ہے اور یہ آپ کا سکتر ہے آپ گھر کا ناورمل آئل میں اس کو اچھی طرح فرائی کر کے اس checks میںỗ میں نے سلائیس میں س zum Zero کھری بل سپون میں نے وزاہت کرے ہیں کیونکہ آلو مارے پہلے سے بوائل ہیں اب اس کے اندر میں نے تقریباً ایک ٹی سپن اوریگانو یوز کیا ہے اوریگانو ایڈ کر لیں آپ اس کے اندر اوریگانو سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب تھوڑا سا میں نے اس کے اندر چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے اور جو چکن ہم نے سٹیم کی تھی اس کا جو اینڈ پہ مسالہ تھوڑا سا بچ گیا تھا جو ہم نے پتیلی میں سٹیم کی تھی وہ مسالہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کر لیں ادر وائز آپ اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں ویسے بھی یہ بہت یمی لگتا ہے اس کے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو سوتے کر لیں سوتے کرنے کے بعد میں نے دو تماتر میں نے بڑے بڑے پیسز میں کاٹ کے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا تماتر کو بہت ہی تھوڑے ٹائم کے لئے پکانا ہے کیونکہ یہ بعد میں پانی چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے آپ اس کو ایسے ڈال کے اینڈ پر بھلکل ڈال کے تھوڑا سب مکس کریں اور لیں جی ہماری ویجی ٹیبلز بھی تیاریں اس کو چرگے کے ساتھ سیو کریں اور کھائیں بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا ہمارا چرگہ بہت ہی مزے کا بنا تھا پلیز فرینڈ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور پلیز فرینڈ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ